آئیے آپ کو صادق آباد سے دور سات کلومیٹر بستی کانجولیے چلتے ہیں یہ بستی دو سو سال قدیمی بستی ہے لیکن افسوس کہ یہاں پر کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے نہ میٹل سڑکیں نہ سیورج اور نہ ہی سکول اس بستی کے چاروں طرف سڑکوں کے جال بچھو ہوئے ہیں لیکن یہ بستی آج بھی بنیادی سہولیات اور امام نمنٹوں کی بے حسی کا شکار ہے صادق آباد سے تقریباً سات کلومیٹر دور یہ بستی بہت ہی قدیمی اور بہت ہی بڑی وہاں کے مکینوں نے پروگرام ایک دن عبدالغفار مہر کے ساتھ گفتگو کی آئیے ان کے گفتگو سنتے ہیں مکدوم صاحب دی سرہ مہربانی تھی ہے بجلیدی سہولت ہے ہی نیمات کنیساں مہروم کونہ سے پاک بھی ہر نیمات جڑی ہے وہ نیمہ مہروم ہے پوری بستی جڑی ہے جنہاں بیالہ آسان دی تنسل میں جاگ ہوں کہا رہے جاگ ہوں جو بستی کوئی سہولت کوئی نہیں کوئی سکول کوئی نہیں کوئی پانی سپریز آئے ہیں تو وہ ٹکھے جہا دیکھنے جاتا کوئی سہولت نہیں ہے کچھ کوئی سکول کی سہولت تھی وہ نیمات بڑی مہربانی ہے اساں کو بڑا سکھا ہے بچے پراہ وستینوں نے پہراناں وہاں اکسید ہیں پرامزر سکول ہے کنا تقریباً آسا دیوستی بجلی دلاغا کوئی سہولتی مجھوڑ کوئی ایک گیس پہ بلین پاتا ہویا لیکن وہ گیس نہیں چلیا گیا تقریباً چار پانچ سال دی گیس بجلی دلاغا ہے یہ دلاغا آسا دیوستی بجلی دلاغا ہے میں بستی کانجودہ ریشیاں آسا بلکل سکول کریں محروم ایسا ہی تھا کوئی سہولت کو نہیں اب دی بڑی مہربانی آسا ہم نمہندے نالویہ گزارش کیتی ہے کہ آسا کوئی تھا سکول لیتا وہنے بال روز تورتے وینن پیدل اور روز ایکسیڈنٹ تھی نینو تھا ہماری اکدیمی بستی ہے تقریباً سو سال پرانی بستی ہے لیکن یہاں پر آج تک کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکا عوامی نمہندے آتے ہیں بھوڑ لینے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا ہمارے ہانا سکول ہے نہ سیرج کا کوئی نظام ہے نہ پینے کا گھنپانی ہے ہماری وزیر آزم عمران خان وزیر حالہ پنجاب وزیر تعلیم سے ایک بزارش ہے کہ ہمیں سکول دیا جائے ہمارے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں جو تین چار کلومیٹر دور چلتے جاتے ہیں اور آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے آئے روز روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کئی امواد ہو چکی ہیں ہمارا مطالبہ ہے اپنی حکومت سے کہ ہمیں سکول دیا جائے اور ہماری بستی کی پسماندگی کے ایک پسماندہ بستی ہے اس کے مسائل کو اجاگر کیا جائے اور حل کرنے کی پوشش کی جائے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں کے مکینوں کے مسائل ہم نے آپ کو بتایا ہے میں اس وقت موجود سادق آباد کی بہت ہی قدیمی بزنی جو دو سو سال پرانی بزنی ہے بستی کانوہ یہ سادق آباد سے مشرے کی طرف تقریباً سات کلومیٹ کے فاصلے پر موجود ہے لیکن یہاں کے مسائل بے شمار ہیں بڑے بڑے عوامی نمندوں نے یہاں پہ الیکشن لڑے بڑے تاوے کی ہیں لیکن افسوس کی یہاں پر کوئی بنیادی سولت نہیں ہے پڑھا لکھا پجاب کے دارے مارے جاتے رہے مشرے سابقہ دور میں مزیراعالہ شہباز شریف کا دور تھا سادق آباد میں بڑے کام ہوئے لیکن افسوس کے اس وقتی میں یہ ایک سکور تک بھی دیتی ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں آج پانس کی دوسری بستیوں میں جا کے تعلیمات سے جاتے ہیں روڑ ہونے کی وجہ سے روڑانہ کانو کی حادثات ہوتے ہیں بچے کافی اموات ہو چکی ہیں یہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جہاں پہ بنیادی سولیات کوئی بھی نہیں ہے اس لئے ہمیں بنیادی سولیات دیتے ہیں اور سکور کا خاص طور پر نے مطالبہ کیا ہے چوندر شفیق صاحب یہاں پہ ایم پی ہے ہیں صاحب کا دور میں ایم پی ہے رہے ہیں آپ بھی وہ ایم پی ہے اور وزیراعظم عمران خان سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تفتیلی کا دور آ چکا ہے یہ ایک سرین کی کفتہ ہے جہاں پہ آج تک کوئی کام نہیں ہوا پسپانکی کا دور آئے ہاتھ طرف تو انہوں نے عوامی نمیتوں سے مطالبہ کیا ہے مبتر مطالبہ کیا ہے مرتضی محمود سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں کے بچائر کوئی دور پر آگے ہیں